نسیب کرے چونکہ اس کی توفیق کے بغیر ہم ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے اور نیکی کی طرف ہمارے اٹھنے والے قدم اس کی توفیق سے ہی ممکن ہوتے ہیں کسی نے کہا تھا کہ میری توفیق بھی تیرے کرم کا صدقہ یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں تو آئیے سورہ الفجر کے مزامین پر غور کرتے ہیں اور ہمیں جس انداز سے ہمارے مالک نے جنجوڑا ہے پچھلی امتوں پر آنے والے عذابوں کا ذکر کر کے جس طرح سے تنبیہ کی گئی ہے اور اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کی جو تلقین ارشاد فرمائی گئی ہے ہم روشنی حاصل کرتے ہیں اور اپنے آمال پر اپنے شب و روز پر اپنے طرز زندگی پر انداز معاشرت پر نظر ڈالتے ہیں تاکہ ہم اپنی کوتاہیوں کو دور کر سکیں اپنی غلطیوں کا ازالہ کر سکیں اللہ کی حضور سچے دل سے توبہ کریں رجوع کریں گناہوں کی معافی مانگے تاکہ وہ ہماری خطاؤں سے در گزر کریں اور ہمارے پر آنے والی بلائیں اور ابتلائیں وبائیں اپنے کرم سے دور فرمائے سورت الفجر حضور کے قلب اتھر پر مکت المقرمہ میں نازل ہوئی سورت کا آغاز قسموں سے ہو رہا ہے جب میرا مالک مالک ہو کے قسم کرتا ہے تو یہ مضمون کی اہمیت کو اوجاگر کرنے کے لیے ہے چونکہ میرا مالک تو کوئی یوں ہی ارشاد کر دے تو اس کا فرمایا ہونا فرمایا جانا اس کا کہا جانا کافی ہے لیکن جب وہ مالک ہونے کے باوجود بھی کسی بات کو بیان کرنے سے قبل قسم فرمائے تو پھر اس کا مطلب ہے جو بیان کی جانے والی بات ہے وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ میرا رب رب ہو کے بھی اس پر قسم فرما رہا ہے اور یہاں قسم ایک نہیں ہے قسمیں بھی کئی ہیں والفجر قسم ہے صبح کی جب سپیدہ سہر نمودار ہوتا ہے اندھیریں چھٹتے ہیں اور اجالے پھیلنے لگتے ہیں ظلمتیں اپنا بستر گول کرنے لگتی ہیں تو ان حسین لمحوں کی اور ان خوبصورت گھڑیوں کی قسم کی گئی تو گویا اللہ نے ان لمحوں کی قسم کر کے انسان کو حوصلہ دیا ہے کہ ظلمتیں چھٹنے والی ہیں اور اجالے پھیلنے والے ہیں علماء نے یہ بھی لکھا کہ یہ اشارہ ہے حضور علیہ السلام کی ولادت کے ان لمحوں کی طرف تو گویا قسم کی گئی کہ جب عبدی سعادتوں کا نور چمکا اور کائنات سے ظلمتوں نے اپنا بستر گول کیا اور آغوش آمنہ میں محمد عربی تشریف لائے تو اس صبح جان فضا کی قسم قسم ہے فجر کی ولیال ناشر اور دس راتوں کی قسم ان دس راتوں سے مراد کیا ہے مفسرین نے اس پر بہت سارے قوال کیے ہیں معروف قول یہ ہے کہ یہ ذو الحج کی دس راتیں ہیں ایک قول یہ ہے کہ آشورے کی محرم کی ابتدائی دس راتیں ہیں رمضان المبارک کے آخری اشرے کی دس راتیں بھی اس سے مراد لی گئی ہیں تو ان راتوں کی اہمیت کے پیش نظر ان راتوں کی قسم کی گئی اچھا یہاں پہلے تو صبح کی قسم کی گئی اور اس کے بعد پھر راتوں کی قسم کی گئی تو یہ اس طرف اشارہ ہے جن راتوں کے دامن میں سجدوں کے نشان روشن ہوں وہ کالی راتیں بھی اللہ کو پسند ہوتی ہیں وہ کالی راتیں بھی اللہ کو محبوب ہوتی ہیں اور اس لائق ہوتی ہیں کہ ان راتوں کی قسم کی جائے وہ دن بھی جن دنوں کے اجالوں کے اندر ڈٹائی کے ساتھ جرائم کیے جائیں گناہ کیے جائیں اللہ کے حکموں کو توڑا جائے وہ دن اللہ کی ناراضگی کا سبب ہوتے ہیں اور وہ راتیں جن راتوں کے دبیس پردوں کے عبادت کرنے والے عبادت کے دیئے روشن کرتے ہیں اور ان کی پیشانیاں سجدوں سے آباد ہوتی ہیں تو وہ راتیں بھی اللہ کو پسند ہیں تو دن ہو یا رات دن یا رات کے دامن میں جو سعادتیں اور برکتیں نصیب ہوتی ہیں تو وہ اس قابل ہیں کہ ان کی قسمیں کی جائیں تو کہا والفجر قسم ہے پھوٹتی صبح کی والعیال ناشر اور قسم ہے دس راتوں کی والشفع والوتر قسم ہے جفت کی اور قسم ہے تاک کی بعض نے کہا کہ جفت سے مراد وہ نمازیں ہیں جن کی رکھتیں دو چار جفت کی عداد میں ہیں اور تاک سے مراد وہ نمازیں ہیں جن کی رکھتیں تاک میں ہیں جس طرح مغرب کی نماز ہے لیکن سب سے بہتر قول جس کو حضرت عبداللہ بن عباس صدی اللہ تعالیٰ عنہ نے پسند کیا ہے وہ یہ ہے کہ جفت سے مراد مخلوق ہے اور تاک سے مراد اللہ تعالیٰ جللہ شانہو کی ذات ہے تو گویا مفہوم یہ ہوا کہ مخلوق کی بھی قسم اور مخلوق کو خلط وجود دینے والے خالق کے بھی قسم تو قسم ہے جفت کی قسم ہے تاک کی خالق اور مخلوق کی قسم صبح کے پھوٹتے سپیدے کی قسم اور پھر کے چل دے رات کے پچھلے پہر کی قسم کی گئی یہ وہ پہر ہے عبادت گزار تحجت گزار مسلح بچھا کے ان لمحوں میں اللہ کی یاد کے چراغ روشن کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت کے لیے مسلح بچھاتے ہیں ٹھنڈے پانیوں سے وضو کر کے وہ اس کے حضور سجدہ ریزیاں کرتے ہیں اور ان کے آنسو رات کی تاریکی میں بہتے ہیں اور ان کے دامن میں جذب ہوتے ہیں تو رخصت ہوتی رات کے ان لمحوں کی میرے مالک نے قسم کی پھر اشارت فرمایا حال فی ذالکہ قسم اللہ زی حجر یقیناً اس میں قسم ہے اقل مند کے لیے تو ذرا غور کیجئے میرے مالک نے قسم کی صبح کی قسم کی دس بابرکت مقدس راتوں کی قسم کی جفت کی قسم کی تاک کی اور قسم کی رات کی جب وہ پیٹ پھیر کے رخصت ہو رہی ہوتی ہے تو یہ پانچ قسمیں کرنے کے بعد حضرت انسو سمجھنے کے لیے بہت کچھ ہے تو یہاں عقل کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا وہ حجر کا لفظ استعمال کیا گیا کیا گیا چونکہ جو عقل ہے وہ برے کاموں سے انسان کو روکتا ہے تو حجر سے ہی حجرہ نکلا ہے جب کوئی بندہ حجرہ نشین ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کیا وہ اس بات آپ کو پسند کرتا ہے کہ اب یہاں کوئی دوسرا نہ آئے تو آقل آقل اس لیے کہلاتا ہے کہ وہ بری چیزوں سے اجتناب کرتا ہے تو کہا کہ اس میں قسم ہے آقل مند لوگوں کے لیے اللہ نہ کرو ایفا فعال رب کا بیاد کہ آپ نے ملاحظہ نہ کیا کہ آپ کے رب نے قوم آد کے ساتھ کیا گیا پچھلی قوموں کا ذکر سنا کر کہ حضرت انسان یہ آدھ بن عرم یہ وہ قوم آدھ ہے کہ جو بڑے اونچے اونچے ستون رکھتے تھے ان کے مکان بڑے بلند و بالا تھے اور دور سے دیکھ کر کے لوگ کہتے تھے یہ بستیاں قوم آدھ کی ہیں انہوں نے مضبوط گھر بنائے تھے ان کے قلعے بڑے مضبوط تھے اور انہیں اس پہ ناز تھا کہ تیز ہوائیں توفان اور زلزلے اور بڑے سے بڑا سیلاب بھی ہماری ان امارتوں کو منحدم نہیں کر سکتا یہ ذات الاماد بڑی بڑی امارتوں کے حامل لوگ اونچے اونچے ٹاور رکھنے والے لوگ یہ ذات امارت اللہ تی لم یخلق مثلحہ فی البلاد اللہ فرماتا ہے نہیں پیدا کیا گیا جن کا مثل دنیا کے ملکوں میں وہ اتنے صحت مند تھے اور اتنا ان کا قد کاٹ تھا اور اس قدر وہ جوان اور ہمت والے تھے کہ کوئی کہتا تھا بھلا ان کا مقابلہ کوئی کیسے کر سکتا ہے ان کے پاس توانائی تھی زور بازو تھا ان کی بلند بالا امارتیں تھی ان کے قلوں کی فصیلیں بہت مضبوط تھی وہ حالات کی تلخیوں سے نپٹنے کا فن جانتے تھے ہر طرح کی آسودگی ہر طرح کی بہار اور ہر طرح کا جمال اور ہر طرح کے مادی وسائل ان کو حاصل تھے تو وہ ایسے تھے کہ بستیوں میں ان جیسا کوئی نہیں تھا اللہ فرماتا تم جانتے ہو پھر تم نے دیکھا کہ تمہارے رب نے ان کے ساتھ کیا کیا اب ان کے نشان تو دھرتی کے اوپر اللہ نے عبرت کے لیے موجود رکھے وادی القرآن کے اندر ان کے نشان وہ پہاڑ جن کی کوک کے اندر انہوں نے اپنے محل تراشے تھے آج بھی موجود ہیں انہیں آج مدائن سالح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے حجاز مقدس سے اردن جائیں تو راستے میں مدائن سالح پڑھتے ہیں ایک زمانے میں عبرت حاصل کرنے کے لیے ہم مدائن سالح میں گئے تھے اور یہ جن مکانات کا ذکر کیا اور اللہ تعالی نے پہاڑوں کو کھوڑ کر کے ان کے بنائے ہوئے محلات کی جو کہانی سنائی ہے وہ میں نے بچش میں خود دیکھے ہیں لیکن عبرت اور حسرت وہاں ٹپکتی ہے اللہ کا خوف اور اللہ کی عذابوں کا ڈر آج بھی وہاں ٹھہرنے نہیں دیتا اور کچھ دیر رکنے کے بعد ہم وہاں سے بھاگ آئے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا عذاب نازل ہوا تو مدائن سالح آج بھی اس مامورہ حسنی پہ موجود ہیں اور اس کو دیکھ کر کہ عبرت حاصل کی جا سکتی ہے کہ وہ جو پہاڑوں کے کلیجے چیر کے ان کے اندر اپنے محلات بنا لیتے تھے اور وہاں ترہ ترہ کی بیل بوٹیاں پتھروں کے اندر انہیں تراشی ہیں اور محلوں کو آراستہ کیا ہے آج وہ سارا جمال اور سارا حسن اور ساری خوبصورتیاں ایک عبرت کے نشان کے طور پہ موجود ہیں آج وہ مکان تو موجود ہیں لیکن مکین نہیں ہیں آج وہ محل تو موجود ہیں لیکن وہ صحت مند لوگ وہ کڑیل جوان آج نظر نہیں آئیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ماضی کی کہانیاں سنا کے بتاتا ہے کہیں غررے میں مبتلا نہ ہو جانا کہیں غرور میں مبتلا نہ ہو جانا تم تو ہوئی کوئی چیز نہیں تمہارا تو تم تو جو ہے وہ برگر فیملیاں کہلاتے ہو تم تو فارمی چوزے ہو معمولی ہوا چلے تو تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ جو پہاڑوں کے کلیجے چیر لیتے تھے ہم نے تو ان کو بھی نہیں چھوڑا تم ہوتے کون ہو تم بیچتے کیا ہو تو کہا کہ وَسَمُودَ اللَّذِينَ جَابُ السَّخْرَ بِالْوَادِ اور قومِ سمود جنہوں نے پہاڑوں کے کلیجے چیر لیے جنہوں نے پہاڑوں کو کھود کر کے محل بنائے اور اپنی مضبوط پناہ گاہیں تراشی اور ان کا خیال یہ تھا کہ ان مضبوط پناہ گاہوں میں ہمارا کوئی کچھ نہیں بگار سکتا کوئی آنڈی کوئی توفان کوئی سیلاب کوئی جھٹکا کوئی زلزلہ ہمارا کچھ نہیں بگار سکتا لیکن جب اللہ کی عذاب کا کورا برسا تو کوئی ایک بھی نہ بچ سکا جس طرح آج کوئی شخص نہیں کہتا کہ میں قومِ آج سے ہوں تو کوئی شخص آپ کو ایسا بھی نہیں ملے گا دنیا پر جو کہے کہ میں قومِ سمود کا بچا ہوا شخص ہوں وہ نسل ہی مٹ گئی ان کا وجود ہی ختم ہو گیا کہتے ہیں حضرت صالح علیہ السلام بیت المقدس گئے تھے یا کسی اور جگہ پہ تشریف لے گئے تھے ان کے رویے سے تنگ آ کر کے مایوس ہو کے ان کو سمجھا سمجھا کے تھک گئے لیکن یہ ان کی بات نہیں مانتے تھے الٹا الٹا ان کا مزاک اڑاتے تھے جاؤ تم کام کرو ہمارے کام میں تم دخل اندازی کیوں کرتے ہو لیکن اللہ کی عذاب کا جب کورا برسا تو پھر یہ کس طرح جو ہے وہ زلیل و رسوا ہوئے اور اللہ کی عذاب کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا وَفِرَوْنَ اَزِ الْأَوْتَادِ تیسری کہانی سنائی اور فیرون جو مخوں والا تھا فیرون کو مخوں والا اس لیے کہا گیا کہ کہتے ہیں اس کا لشکر اتنا بڑا تھا کہ جب کہیں جاتا تو لشکر کے لیے جو خیمیں گاڑے جاتے اور ان رسیوں کو باننے کے لیے جو میخیں ٹھوکی جاتی ہیں جو کلیاں لگائی جاتی ہیں وہ اتنی زیادہ تھی کہ کئی اونٹوں پر صرف کلیاں ہی لا دی جاتی ہیں اس لیے اس کو کہا گیا کہ وہ اتنا بڑا لشکر رکھنے والا میخوں والا اور دوسرا مفسرین نے حتمال یہ بیان کیا ہے کہ جو کوئی اس کے حکم سے رخ پھیرتا تھا اور اس کی بات نہیں مانتا تھا تو اس کو زمین پر بچھا کر کے اس کے پاؤں میں اور اس کے ہاتھوں میں میخیں ٹھونک دیتا تھا کہ وہ تڑپ تڑپ کے سسک سسک کے یوں مرے تو اس کے حکم سے کوئی سکھ نہیں پھیر سکتا تھا تو جس کا حکم یوں چلتا تھا جس کا سکھا یوں چلتا تھا کہ کسی کو انکار کی مجال نہیں تھی جس کا لشکر اتنا بڑا تھا کہ لشکر کے لیے لگنے والے خیموں کی میخوں کو اٹھانے کے لیے کئی اونٹ ساتھ چلتے تھے اللہ فرماتا ہے ذرا دیکھو وہ میخوں والا فیرون کدھر گیا دنیاوی اسباب اس کے پاس تھے اور اس کے پاس فوجیں تھیں لشکر تھے طاقت تھی طاوانائی تھی جو اس کی بات نہیں مانتا تھا اس کو بچھا دیتا تھا اور اس کے بدن میں میخیں ٹھوک دیتا تھا نشانی عبرت بنا دیتا تھا لیکن خود نشانی عبرت بن گیا اللہ کے عذاب کا جب کوڑا برسا تو پھر وہ اپنے وجود کو برقرار نہ رکھ سکا اور اس کی قوم اور اس کا لاؤ لشکر وہ انسانی عبدان کے اندر میخیں ٹھوکنے والے کہاں گئے کہا آج تمہیں ان کا نام و نشان بھی نہیں ملے گا یہ تین کہانی آویان کی کہ قوم آدھ قوم سموت اور فیرون جو میخوں والا تھا اللہ زینہ تغوف البلاد یہ وہ بدنصیب لوگ تھے جنہوں نے شہروں میں بستیوں میں ملکوں میں سرکشی کی اللہ کی حکموں کو توڑا اقتدار ملا انہیں دنیوی اسباب ملے تو یہ خود خدا بن بیٹھے انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی مقابلہ کیسے کر سکتا ہے جو چاہیں گے وہ دیر سے پکڑتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے پھر ایسا جکڑتا ہے کہ تم اپنے آپ کو پھر چھوڑا نہیں سکتے ہو تو اس کی گریفت سے بچو اس کے پکڑنے سے بچو تو وہ چھوٹ دیتا ہے تم جدر جاتے ہو اللہ فرماتا ہے ہم جانے دیتے ہیں مچھلی نے ڈھیل پائی لکمے پہ شاد ہے سیاد مطمئن ہے کہ کانٹا نگل گئی جب مچھلی کانٹے کے ساتھ لگتی ہے تو جو شکاری ہوتا ہے وہ دور کو ڈھیلہ چھوڑنے لگتا ہے تو مچھلی مطمئن ہوتی ہے کہ مجھے تو ڈھیل مل رہی ہے لیکن جون جون ڈھیل ملتی ہے اور وہ کانٹا نگلتے چلی جاتی ہے اور سیاد مطمئن ہوتا ہے کہ یہ اچھی طرح کانٹا نگل لے پھر وہ پورے زور کے ساتھ جب کانٹا کھینچتا ہے تو پھر اس کے جبڑے چیرے جاتے ہیں اور وہ ترپتی ہوئی باہر گرتی ہے اللہ فرماتا جدر جاتے ہیں ہم انہیں جانے دیتے ہیں لیکن جب پکڑتے ہیں تو پھر ان کو ہمارے سے کوئی چھڑا نہیں سکتا ان کی توانائیاں ان کے آلاتِ حرب و ضرب ان کے اسلحے ان کی ٹیکنالوجی ان کا سب کچھ دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے اور وہ بے بسی کی تصویر بن جاتے ہیں ہماری پکڑ بہت سخت ہے اِنَّا بَتْشَ رَبَّكَ الْشَدِیدِ تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے تو کافہ سببہ علیہم ربوں کا سوت عذاب تو تیرے رب نے ان پر اپنی عذاب کا کورا برسایا اِنَّا رَبَّكَ لَبِ الْمِرْسَادِ بے شک آپ کا رب سرکشوں مفسدوں نافرمانوں اس کے حکموں کو توڑنے والے جتنے بھی ہیں سب کی تاپ میں ہے مرساد کہتے ہیں گھات لگانے کو تو گھات جب لگائی جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے گھات لگائی گئی ہو تو وہ نہیں دیکھ رہا ہوتا اور جو گھات میں بیٹھا ہوتا ہے اس کی گھات لگائی ہے وہ بے دھڑک ہو کے چل رہا ہوتا ہے کہ میں تو بے خوف مجھے کچھ نہیں ہو سکتا تو اللہ تعالی جللہ شانہو دشمنوں کی تاک میں ہے وہ نہیں دیکھ رہے لیکن وہ تو دیکھ رہے تو وہ تو اس کی گریفت بہت سخت ہے لیکن وہ محلت دیتا ہے محلت دیتا ہے محلت دیتا ہے بار بار محلت دیتا ہے اِنَّا رَبَّكَ لَبِ الْمِرْسَادِ بے شک تیرے تیرا رب تاک میں ہے فَأَمَّ الْإِنسَانِ اِذَا مَبْتَلَاهُ اب حضرتِ انسان کو اللہ تعالی جللہ شانہو اس کی اپنی کہانی سنا رہا ہے یہ تو ماضی کی کہانیاں سنا کر کے اس کو جنجھوڑا کہ دیکھ آج تو ہے آج تیری چھاتی میں زور ہے آج تیرے پنجوں میں طاقت ہے آج تو چرخ پہ جھولتا ہے ہواوں میں اڑتا ہے آج تیرے پاس ٹکنالوجی ہے آج ایٹم کا کلیجہ تُو نے شک کر لیا ہے آج زمانہ تیرا باج گزار ہے آج تُو ہواوں کو چیر کے آگے گزر جاتا ہے آج تُو سمندروں کے پانیوں کو چیر لیتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے آج تُو سمجھتا ہے کہ میں نے دنیا کو مسخر کر لیا ہے لیکن یہ کہانیاں تیرے سے قبل بھی تھی کوئی قومِ آدھ بھی ہوئی کوئی سمود بھی ہوئے کوئی فیراؤن بھی تھا کوئی لفظ نون بھی تھا زمانے پہ بڑے بڑے لوگ آئے وہ بھی تھا جس نے دنیا کے اوپر جنت بنا لی لیکن جانا نصیب نہ ہوا اس نے کہا کہ میں جنتی ارضی بناوں گا مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں ہے جو رب نے بنائی ہے میں یہی جنت بناوں گا تو لیکن پھر اس شداد کو اس جنت میں جانا بھی نصیب نہیں ہوتا کہا ان کو بھی گمان تھا کہ ہم اس دنیا کو ہی جنت بنا لیں گے اللہ کی جنت کا مزاک اڑایا لیکن کہا کہ ایک تو وہ کہانی بیٹ گئی اب اللہ تعالیٰ جللہ شانہ جنجھوڑتا ہے یہ کہانیاں سنا کر کے کہ یہ ماضی میں ہوا اور یہ عمر واقعی ہے یہ بستیاں آج بھی موجود ہیں ان کے اندر کھدے ہوئے مکانات آج بھی تم وادی القرآن میں دیکھ سکتے ہو مدائن سالحے دنیا سے محبنے ہوئے جس رب نے اس قوموں کے وجود کو مٹا دیا ان پہاڑوں کو بھی نشت و نابود کر دیتا لیکن تمہارے لیے ان پہاڑوں کو باقی رکھا ہے ان کے اندر کھدے ہوئے ان کے محلات اور ان کے مکان رکھے ہیں تاکہ تم ان کو دیکھ کر کے یاد کرو اور اپنی زندگیوں کے روح سیدے کرسکو تو کہا ایک تو کہانی وہ تھی اب انسان کی نفسیات کو اور عمومی انسانی رویوں کو بیان کرتے ہوئے سورہ الفجر ہمیں ایک اور دائرے میں داخل کر رہی ہے اور میں اور آپ آج کی شب میں ذرا اپنے آپ کو دیکھیں اور انسانی اس طبع کو اور انسانی اس مزاج کو جو اس کی غلط فہمی ہے جو قرآن نے کھول کا بیان کی اللہ اکبر یہ سیدھی راہ دکھانے والی کتاب ہے یہ سچی کتاب ہے تو رشاد فرمایا فَأَمَّ الْإِنسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَكُولُ رَبِّ أَكْرَمًا بَرَعَلْ انسان جب اللہ تعالی جللہ شانہو اس کو آزماتا ہے پرکتا ہے اس کا رب جب اس کو امتحان کی بھٹی میں ڈالتا ہے فَأَكْرَمَهُ اسے وہ عزت دیتا ہے وَنَعَمَهُ اور ترہ ترہ کی نمتوں سے اسے مالا مال کرتا ہے کاروبار وسیع ہو جاتا ہے اس کے لئے دولت کی امبار لگ جاتے ہیں دنیوی مال و اسباب اس کے لئے جمع ہو جاتا ہے منصب ملتا ہے احدہ ملتا ہے اقتدار ملتا ہے شان و شوقت ملتی ہے لوگوں کے دلوں میں اس کا گھر بنتا ہے تو جب اللہ تعالی بندوں کو آزماتا ہے پرک کرتا ہے کہان لیتا ہے عزتیں دے کر اور ترہ ترہ کی گونہ گونہ نعمتیں دے کر فَيَقُولُ رَبِّ أَقْرَمًا تو بندہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دیتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میرے رب نے جو عزت دی ہے میں اس کا استحقاق رکھتا تھا اور میں اگر اس لائق نہ ہوتا تو مجھے کیوں نوازا جاتا تو گویا میرا رب میرا میرے اوپر راضی ہے تب ہی تو اس نے مجھے ان دولتوں سے ان عزتوں سے مالا مال کیا ہے دوسری بات وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَا ہو اور جب اللہ اس کو آزماتا ہے امتحان لیتا ہے پرک کرتا ہے فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَ اور اس کے رزق کو تنگ کرتا ہے اس کو آزمائش کی بھٹی میں ڈالتا ہے فَيَقُولُ رَبِّ أَحَانًا تو پھر چیخ اٹھتا ہے میرے رب نے تو مجھے ظلیل کر کے رکھ دیا حالانکہ اس کو دولت کا دیا جانا یہ بھی اس کی آزمائش تھی اور اس کو غربت کی بھٹی میں ڈالا جانا یہ بھی اس کی آزمائش تھی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں کہ جن کو دولت ملتی ہے تو وہ پھول جاتے ہیں کہ ہمارا رب ہم پہ راضی ہے تو ہم اس عزت کے لائق ہوئے یہ منصب ہمیں دیا حالانکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ جو منصب یہ جو دولت ہم نے حاصل کی ہے ہم نے کس ذریعے سے حاصل کی ہے لیکن وہ بھول جاتے ہیں اس بات کو وہ نفس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں ساری روزی روٹام کی لوگوں کا خون نچوڑ کے فساد اور دنکے سے ناجائز فروشی سے مال کماتا ہے اور ایک عالی نصب محال نمہ مکان بنا کے اوپر لکھتا ہے حاضر من فضل ربی یہ میرے رب کا فضل ہے حالانکہ وہ فضل نہیں تھا وہ اس کے لیے امتحان تھا آزمائش تھی اس کے لیے لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ میں نے کسی کا حق غصب کیا ہے کسی کا مال لوٹا ہے میں نے کئی گھر اجارے ہیں تو اپنا گھر آباد کیا ہے تو وہ اس کو بھول جاتا ہے اور کہتا ہے یہ میرے رب نے چاہا تو ایسا ہوا تو وہ جواز فراہم کر لیتا ہے اپنے لیے اور کہتا ہے کہ یہ میرے رب نے میرے اوپر فضل کیا ہے رب میرے اوپر راضی ہے تو ایسا ہوا ہے اور اگر اس کو کوئی آزمائش آ جائے کوئی امتحان آ جائے اور وہ غربت کی چکی میں پسنے لگے بیماری آ جائے ابتلاہ میں مبتلا ہو تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب مجھ سے ناراض ہوگے ناراضگی ہے تو ان مصیبتوں نے میرا گھر دیکھا ہے ان بیماریوں نے میرا وجود دیکھا ہے غربتوں نے مجھے گھیر لی اگر اللہ راضی ہوتا تو ایسا نہ ہوتا تو یہ انسان کی کج فکری ایسا نہیں ہے کسی شخص کو دولت کا دیا جانا یہ اللہ کی رضا کی دلیل نہیں ہے اور کسی شخص کو غربت کے امتحان میں ڈالا جانا یہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے اللہ دنیوی دولت اس کو بھی دیتا ہے جس سے راضی ہے اور اس کو بھی دیتا ہے جس سے نہیں راضی ہے نمرود کو بھی مال و دولت عطا کیے گئے اور حضرت عثمان غنی کو بھی عطا کیے گئے تو یہ اللہ اس کو بھی دیتا ہے جس سے راضی ہے اس کو بھی دیتا ہے جس سے نہیں راضی ہے اسی طرح جو آزمائش میں ڈالا گیا تو یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ اس لیے ڈالا گیا کہ اللہ ناراض ہے حضرت امام راضی نے لکھا ہے کہ مکہ سے لے کر طائف تک ستر ایسے نبیوں کی قبریں ہیں جن کی وفات صرف بھوک کی وجہ سے ہوئی ہے تکلیفوں میں آزمائشوں میں امتحانوں میں ابتلاعوں میں اس کے بندے رہے ہیں اور میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت کے گھر میں کبھی برابر چولا نہیں جلتا تھا کبھی کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں ہوتا تھا پانی پی کے اور خجور کھا کے گزارا ہوتا تھا مہینہ مہینہ حضور کے گھر میں جو ہے وہ چولا نہیں جلتا تھا تو یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے اللہ کی رضا کی دلیل کیا ہے نیکی کی توفیق مل جانا اور اللہ کی ناراضگی کی دلیل کیا ہے کسی شخص کا گناہ پہ دلیل ہو جانا کوئی بندہ گناہ پہ دلیل ہے اور معصیت نافرمانیاں معصیت نافرمانیاں اللہ کے حکموں کو توڑنا اس کا مزاج ہے تو سمجھو اللہ اس کے ناراض ہے اور اگر کسی کو اللہ نے سجدے کی توفیق دی ہے کسی کو اللہ میں اپنے راستے میں خلوص کے ساتھ خرچ کرنے کی توفیقات عطا کی ہیں حلال حرام کی تمیز اس کو عطا کر دی گئی ہے تو پھر سمجھ لو کہ اللہ اس پہ راضی ہے تو اللہ کی رضا کی دلیل توفیقات خیر کا نصیب ہونا اور اللہ کی ناراضگی کی دلیل برائیوں میں کسی شخص کا مبتلا ہو جانا باقی رہی بات کہ کسی کو دولت کا زیادہ دیا جانا کسی کو کم دیا جانا تو یہ آزمائش ہے اب جو اہل ایمان ہیں اللہ کے بندیاں وہ کیا کرتے ہیں جب دولت زیادہ ملتی ہے تو پھر وہ اللہ کا شکر ادار کرتے ہیں اقتدار ملتا ہے منصب ملتا ہے تو برفش اللہ کے شکر کے دائرے میں آ جاتے ہیں اور جب مصیبت آتی ہے تکلیف آتی ہے عذیتوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو پھر وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمارے رب نے ہمیں زلیل کر دیا بلکہ وہ اس پہ صبر کرتے ہیں اور اللہ کے حضور دعائیں کرتے ہیں التجائیں کرتے ہیں اس مشکل کو دور کرنے کے لیے اس پر استقامت صبر مانگتے ہیں اور کہ مالک تو نے جس آزمائش میں میں ڈالا ہمیں پورا اترنے کی توفیق نصیب فرما ہماری اس فید پوشی کا بھرم نہ ٹوٹے اور ہمیں اس مشکل وقت سے بچانا کہ جب ہماری یہ غربت ہمیں کفر تک لے جائے اور جب ان کو دولت مندی دی جاتی ہے تو وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ احسان ہو کہ یہ دولت ہمیں فیران بنا دے یہ دولت ہمیں نمرود بنا دے ہمارے اندر بخل پیدا ہو تقبر پیدا ہو ہمارے اندر غرور پیدا ہو تو وہ اس حالت کے اندر اللہ تعالیٰ کا شکر یا دوسری حالت میں اللہ تعالیٰ کا صبر کرتے ہیں اللہ کے حضور صبر کی توفیق مانگتے ہیں اور صبر کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں لیکن دوسرا جو رویہ عمومی طور پر لوگوں کا ہے کہ دولت آئی تو پھول گئے اور سمجھا کہ یہ دولت اسی لئے ملی ہے کہ ہمارے آدم سے راضی ہے اگر خدا راضی نہ ہوتا تو ہمیں یہ دولتیں کیوں نصیب ہو جاتی ہیں اور پھر جب محفل نات میں مہمانی خصوصی بھی بن گئے تو پھر تو ان کے نفس کو اور تسکین مل گئی جب پیر صاحب نے بھی ان کو ہی اہمیت دی تو پھر انہیں لگا کہ واقعہ ہی ہمارا رب ہم پہ راضی ہی ہے تو بھی تو ہمیں مذہبی طبقوں کے اندر بھی اہمیت مل رہی ہے حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم نے یہ دولت کیسے آسل کیے وہ جانتے ہیں کہ میں سجدے کی توفیق نصیب نہیں ہے وہ جانتے ہیں کہ آج اس محفل میں مہمانی خصوصی سے ہم شراب خانے میں تھے انہیں پتا ہے لیکن انہیں اس کی طرف توجہ نہیں جاتی سوچتے نہیں ہیں بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ جو عزت مل رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری کسی قبولیت کی وجہ سے یہ عزت حالانکہ یہ ان کی آزمائش تھی ان کا امتحان تھا ان کی ابتلا تھی اور پھر اس کے بعد جب دولتیں اور سروتیں انسان کے ہاتھ میں نہیں رہتی تو پھر وہ یہ کہتا ہے کہ جی جناب یہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گیا تو کہا کہ ایسا نہیں ہے وہ جن سے ناراض ہے ان کو بھی دیتا ہے جن سے راضی ہے ان کو بھی دیتا ہے اس کی ناراضگی کا اور اس کی رضا کا یہ میار ہی نہیں ہے کہا بلکہ حضور نے اشار فرمایا کہ میرا رب تو یہ کہتا ہے کہ اگر مسلمانوں کی دل جوئی کا لحاظ نہ ہو تو میں کافروں کے گھروں کی سیڑھیاں سونی اور چاندی کی بنا دوں لیکن یہ کہیں گے ہمیں تو بلکل ہی مار دیا وہ اقوال نے کہا تھا نا کہ مومن کے لیے وعدہ کافر کو دی ہورو قصور اور مومن کے لیے فقط وعدہ یہ تو پہلے شکوا کناہ ہیں تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے دلیل کیا ہے کہ آپ اللہ کی متی کتنے ہیں فرما بردار کتنے ہیں اگر اللہ کو اللہ نے آپ کو توفیق کے خیر دی ہے تو پھر سمجھ لو آپ کا رب آپ پہ راضی ہے اور اگر معصیت میں دلیل ہیں گناہ کرتے ہوئے ڈر نہیں لگتا پھر سمجھ لو تمہارے رب نے اپنی رحمت کی نظر تم سے ہٹا لی ہے اور تم ڈٹ کے گناہ کرتے چلے جا رہے ہو اور وہ تمہاری دور ڈھیلی کرتا چلا جا رہا ہے تم اس کی خفیہ تدبیر کا شکار ہو گئے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ جو ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہے تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ تمہارا معاملہ مال و دولت کا دیا جانا یا تنگ کیا جانا یہ دونوں تمہاری آزمائش ہیں دولت بھی آزمائش اور غربت بھی آزمائش دولت تمہیں فراؤن نہ بنا دے نمرود نہ بنا دے قارون نہ بنا دے اور غربت تمہیں کفر تک نہ لے جائے اور تمہارے تمہارے اقدار اور تمہارے اخلاق نہ کہیں بگڑ جائیں تو کہا کہ دونوں حالتوں کے اندر جو اپنی آدات کو درست رکھتا ہے اپنے مزاج کی خوبصورتیوں کو بہتر رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے رب سے مو نہیں پھیرتا وہ سرخروع ہے کامیاب ہے باموراد ہے باقی عمومی طور پر جو قوموں کے اندر انہتات آتا ہے زوال آتا ہے مالی مشکلات پیدا ہوتی ہیں تو اس کا ایک سبب آگے ارشاد فرمائے کل اللہ ایسا ہرگز نہیں ہے بل لا تکرمون الیتیم یہ جو تم مالی مشکلات میں مبتلا ہوئے ہو تمہاری معیشت میں بہران آیا ہے اور تم ایک ہر طرح کے دنیوی وسائل رکھنے کے باوجود بھی تنگ دست ہو گئے ہو تو اس کا سبب غور کرو اس کا سبب روحانی ہے اور وہ کیا ہے بل لا تکرمون الیتیم اس کا سبب یہ ہے کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے یہ ہے سبب اس کا جو تم معاشی بہرانوں میں مبتلا ہو جو تم تے در تے مصیبتوں میں مبتلا ہو تم ہر طرح کے مادی اور مادنی وسائل ہونے کے باوجود بھی کوڑی کوڑی کے لیے ترس گئے ہو جو تم کرزوں کے بوجھ تلے دب گئے ہو تمہیں زلط کی جگہ پہ کھڑا کر دیا گیا ہے تو اس کا سبب قرآن بتاتا ہے کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے یہ ہے تمہارا مسئلہ اب یہاں قرآن مجید کا اسلوب بیان دیکھئے کتنا دل آویز اور خوبصورت اور مذہب اسلام کی خوبصورتی دیکھئے غریبوں کو یتیموں کو لاچاروں کو اپاہج اور کمزوروں کو بیوگان اور اراملہ اور مساکین کو مدد کرنا ان کی اعانت کرنا ان کو کھانا دینا یہ تو سارے لوگ کہتے ہیں لیکن قرآن نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ ہمیں بتایا کہ مسئلہ کھانے کا نہیں ہے مسئلہ ان کو عزت دینے کھائیں اگر تم ان کو کھانا دیتے ہو اور تظلیل بھی کرتے ہو تو تم اللہ کی رضا کبھی نہیں پاسکتے اللہ کی رضا تمہیں تب نصیب ہوگی جب تم ان کی عزت نفس کا خیال رکھ ہوگے ان کی تظلیل نہیں کروگے تمہارا تعاون کا وہ توڑا ان کی تظلیل کا سبب نہیں بنے گا تم ان کی تصویریں اور ان کے فوٹو سوشل میڈیا پہ اور اخباروں پہ ڈال کر ان کی غربت کا تماشا نہیں اڑاؤگے اور ان کی تظلیل کا سبب اور ذریعہ نہیں بنوگے تو پھر تمہارا رب تم سے اعراضی ہے تو بات کھانا دینے کی نہیں ہے قرآن کہتا ہے تم ان کی خدمت کرو ان کو کھانا کھلاو لیکن اس چیز کا تم میں پہلے خیال ہونا چاہیے کہ تم ان کی عزت نفس کو مجدونہ ہونے دینا میرے حضور نے فرما جس شخص نے صدقہ کیا اور اتنے مخفی انداز میں کیا کہ جو دائیں ہاتھ نے خرچ کیا وہ بائیں ہاتھ کو اس کا پتہ ہی نہ چلا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ ایسے شخص کو اپنے ارش کا تھنڈا سایہ نصیب فرمائے کتنی بڑی بات ہے قرآن نے ہمیں اعلانیہ خرچ کرنے کا بھی کہا سرر و اعلانیہ دونوں طریقے بتائے ہیں اعلانیہ بھی خرچ کر سکتے ہو مخفی بھی خرچ کر سکتے ہو لیکن اعلانیہ خرچ تم تب کروگے جب کسی کی عزت نفس کا مسئلہ نہیں ہوگا آپ مسجد کے لئے فنڈ مانگ رہے ہیں کوئی بات نہیں یہاں تو کوئی ایسا شخص نہیں ہے لیکن کسی ایک شخص کو دے رہے ہیں تو پھر آپ کو اس بات کا خیال کرنا ہوگا کہ ترغیب میں بھی کسی کا دل نہ دکھ نے پائے کسی کی تصویر نہ آنے پائے ترغیب دلانے کے بہت سارے طریقے ہیں لیکن ترغیب دلانے سے قبل اپنے دل سے سوال کر لو ترغیب کے پیچھے چھپی ہوئی کہیں ریاکاری تو نہیں ہے چونکہ ریاکاری جو ہے یہ کالے پتھر پر کالے رنگ کی چونٹی چلے تو اس کی چال سے بھی زیادہ باریک چال تو بہت بندہ کہتا ہے میں تو ترغیب کے لئے کر رہا ہوں لیکن اس کے پیچھے اس کا نفس کھڑا ہوتا ہے اور اس کے نفس پہ یہ شاک ہوتا ہے کہ وہ بغیر تشہیر ریاقاری ہی ہے تو یہ اپنے آپ سے پوچھے بندے کو پتا ہوتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں کبال نے کہا ملنا سے نہ پوچھ اپنے دل سے پوچھ تو بندے کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ترغیب ہے اس کے پیچھے چھپی ہوئی ریاقاری ہے اور ریاقاری تھوڑی سی بھی اللہ کو قابل کو بول نہیں ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے پوچھا کہ ایک شخص جہاد کرتا ہے اور اپنی جانوار دیتا ہے اور اس کا مقصد اللہ کے دین کو سر بلند کرنا ہے لیکن اس کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ چلو میری بہادری کے جھنڈے بھی لگ جائیں گے تو کیا اس کو اس عمل کا صلح ملے گا تو میرے حضور نے اشار فرمایا فلاش اعلی اسے کوئی اجر نہیں ملے گا حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ میں نے سمجھا شاید میں جو مقصود تھا وہ اچھی طرح عرض نہیں کر سکا تو میں نے پھر کہا حضور اس کا مقصد اللہ کے دین کے جھنڈے کو بلند کرنا ہے لیکن ساتھ زمن میں یہ بات تھی چلو شہرت بھی تو ہوئی جائے گی تو حضور نے پھر فرمایا کہ فلاش اعلی اسے کوئی جر نہیں ملے گا کہتے میں مرتبہ فرمایا اسے کوئی اجر نہیں ملے گا اور فرمایا اللہ صرف اسی عمل کو قبول کرتا جو محض اس کے لئے کیا جائے تیرے عمل میں اخلاص ہو تو اس کا جر کچھ ہو رہے حور وخیام سے گزر بادہ وجام سے گزر جو محض اس کی رضا کے لئے عمل کیا جائے وہی عمل ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی نے حضور کے روز انور کے پاس بیٹھ کے رو رہے تھے حضرت عمر گزرے تو رک گئے کہا معاذ رو رہے ہو کہا کہ صاحب مزار کا ایک فرمان یاد آیا جس نے مجھے رولا دیا تو کہا وہ کیا فرمان تھا کے لیے کر رہا ہوں لیکن ایک لمحے کے لیے رکھ کے آپ سے سوال کر لیجئے ترغیب کے پردوں کے پیچھے چھپی ہوئی کہیں ریا تو نہیں ہے اگر ریا کہیں چھپی ہے تو عمل برباد ہو گیا سب کچھ برباد ہو گیا اس لیے محض اس کی رضا کیلئے ترغیب بھی اگر آپ کی نیت ہے تو اس سے قبل اچھی طرح اپنے آپ کو جھانچ لیں کہ ہم کھڑے کہا ہیں اللہ اکبر تو کہا کہ تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم یتیم کی تقریم نہیں کرتے ہو عزت نہیں دیتے ہو میں آپ سے ایک سوال کروں کہ اس کائنات میں سب سے اچھا گھر کہا نہیں جناب جو ساحل سمندر پہ ہے وہ گھر اچھا ہے دور تک نیلے پانیوں کا منظر آنکھوں کو قرار دیتا ہے اور ماحول کی خاموشی طبیعت کے اندر سرشاریاں پیدا کرتی ہے کسی نے کہا نہیں جو سہنے چمن میں گھر ہوگا وہ اچھا ہے تازہ ہواں کے جھونکے اور اطراق میں کھلے ہوئے گلابوں کا موسم طبیعت کو کیسے انحال کرے گا وہ گھر کیوں اچھا نہیں ہے جو سہنے چمن میں کسی نے کہا نہیں جناب جو شہر کے وسط میں ہے جو کسی آلی نصب شہرہ کے اوپر ہے تا کہ مشکل ویلے آپ اپنی مدد اور نصرت کے لیے کسی کو بلا سکیں آپ کو ہاسپٹل جانا پڑ جائے تو آپ سہولت سے پہنچ سکے آپ کے بچے سکول جائیں تو وہاں تعلیمی ادارے قریب ہوں گے کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا کسی نے کہا نہیں جناب کسی آلی نصب سوسائٹی کے ہو تو اس شہر کی آبو آواز چی ہے تو وہ گھر اچھا ہے تو ہر شخص نے اپنے مزاج کے مطابق سب سے اچھا گھر وہ ہے کسی نے کہا کہ نہیں جو گھر جو ہے وہ کش چاہے نہ ہو لیکن پر فضا مقام پہ واقع ہو وہ گھر اچھا ہے میرے حضور چاہے وہ ایک دو مرلے کی جھونپڑی ہی کیوں نہیں ہے اس میں یتیم رہتا ہے اور سات شرط ہے کہ اس کی عزت ہوتی ہے وہ گھر وہ ہے جس کو فرشتے بھی دیکھنے آتے اللہ اکبر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں اس گھر کے اوپر جس گھر میں یتیم رہتا ہو اور اس کی عزت بھی ہوتی ہو تو وہ گھر خوش نصیب لوگوں کا گھر ہے تو اپنے گھروں میں یتیمہ کو عزت کے ساتھ رکھو یتیمہ کی مدد کرو نصرت کرو عیانت کرو لیکن انہیں یہ کبھی بھی احساس نہ ہونے دو یتیم کے سامنے بار بار ذکر نہ کرو کہ یہ صاحب یتیم ہے اور ہم اس کی مدد کر رہے ہیں اس کا باپ یاد نہ کرو اس کو یہ ہمیں بتایا گیا بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے ملاتفت کا اظہار نہ کرو اس کو اپنا شوہر یاد آئے گا غریب کے سامنے اپنی دولت مندیوں کے ذکر نہ کرو آج لوگ غربہ کے سامنے بیٹھ کے نئی آنے والی گاڑیوں کے قصے چھڑ دیتے ہیں اور وہ بیچارہ نانے شبینہ کو ترستا ہے تو کاش کے اپنے طرف میں اپنی سمت میں بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھ لیا ہوتا کہ اس کا مسئلہ کیا ہے اسی دین نے ہمیں یہ سکھایا کہ اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال اور شوربے کی پیالی ہمسائیوں کے گھر بھی بیج دو اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاویہ میں کھانا پکاؤ جس اللہ نہ آجائے تو ہمارے دین نے ہمیں یہ ترغیب دی تمہارا مسئلہ کیا ہے تم یتیم کو عزت نہیں دیتے ہو اللہ اکبر اللہ بچائے ایسے لوگ بھی ہیں جو یتیموں کے نام پہ کربار کرتے ہیں اللہ بچائے محفوظ رکھے وَلَا تَحَادُونَ َ لَا تَعَامِل مِسْكِين اور نہ تم ترغیب دیتے ہو مسئلہ مسئلہ کھانا کھلانے کی ایک تو مسئلہ 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 قرآن نے اس سے بڑھ کے اگلی بات کی قرآن جیسی فساحت کہاں سے لائیں کلام خالق ہے یتیم کو کھانا کھلانے کی بات اس کو عزت ایک شخص دنیا بھر کے مسئلہ کی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے تمہارے پاس دولتوں کے پہاڑ بھی ہو معاشرے میں پھیلے ہوئے دکھ کیسے تم سمیٹ سکتے ہو تو کہا کیا کرو کہا معاشرے کے اندر لوگوں کو مساکین کے ساتھ غربہ کے ساتھ یتما کے ساتھ لا درد ایانت کی ترغیب دو جب معاشرے میں یہ احساس پھیل جائے گا تو پھر اس کا عملی نتیجہ ہی ہوگا لوگ ایک دوسرے کا دکھ بانٹ لیں گے تم نے تو ٹرک کھڑا کر دیا روڈ پہ اور لوگ آ کے لوٹ لیکن یہ تو دس بیس پچاس ساتھ کی کہانی لیکن گلی گلی میں پھیلے ہوئے درد کو کون سمیٹے گا تو کہا تم ایسا ماحول پیدا گرد دو کہ کوئی شخص یہ سوچے کہ میرا ہمسایہ کہیں بھوکا نہ سوئے ہر شخص یہ خیال کرے کہ میرے رشتہ داروں کے اندر کوئی ایسا تو نہیں جو نان شبینہ کو ترستہ ہے ہر بندہ اپنے اطراف پہ غور کرے اگر ایسا ماحول ترطیب پا جاتا ہے تو پھر تھوڑے سرمایے کے ساتھ معاشرے کے درد بانٹے جا سکتے ہیں تو قرآن نے ہمیں ترغیب دی کہ ہم مسکین کو کھانا کھلانے کے ترغیبی عمل کو اپنا شیار زندگی بنائیں لوگوں کے دل میں احساس جا گئے اور پھر وہ جس کے پاس ایک روٹی ہے وہ بانٹ کے آدھی اپنے ہمسائے کو دے دے گا تو دونوں کا گھر چلے گا نہ یہ کہ جو ہے وہ چند لوگ تو میدان عمل میں موجود ہوں لیکن باقی معاشرہ وہ ہے وہ صفاق مزاج کا ہو تو پورا معاشرہ اس سانچے میں ڈھل جائے کہ ایک دوسرے کا احساس کیا جائے لازمی نہیں کہ وہ غریب بھی ہو سکتا ہے غریب بھی غریب کے مدد کر سکتا ہے وہ اپنے روٹی کے ٹکڑے کو بانٹ کر کے دو حصوں میں کھا سکتا ہے تا کہ معاشرے کا درد اور معاشرے کا دکھ بانٹ لیا جائے تمہارا تیسرا مسئلہ کیا ہے جس وجہ سے تمہارے معاشرے گھتن کا شکار ہوتے ہیں اور تم سکون بری زندگی نہیں پاتے ہو تم معاشی بھرانوں میں مبتلا ہوتے ہو وہ یہ ہے کہ تم میراس کا سارا مال چٹ کر جاتے ہو وراثت کا مال کھا جاتے ہو کمزوروں کا مال تم ہڑپ کر جاتے یہ تمہارا مزاج ہے جب طاقتور لوگ کمزوروں کا مال ہڑپ کرنے لگ جائیں تو پھر معاشرے سکون اور تمانیت کی دولت سے محروم ہو جاتے ہیں چاہے وہ آیانے اقتدار ہوں چاہے وہ خاندان کے کچھ بڑے لوگ جو استحصال کرتے ہیں تو باقی لوگوں کی زندگی تلخ ہو جاتی ہے اور پھر اس تلخی کا حصہ ان کو بھی ملتا ہے سکون سے تمانیت سے قرار سے وہ بھی نہیں رہ سکتے اس لیے استحصال نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی کسی کے مال پر ناجائز قابض ہو جائے جس کا حق ہے اس کو پہنچ نہ چاہیے اور میں کہتا ہوں کہ جب آزمائش کے گھڑیاں ہوں مشکل کے لمحے ہوں تو پھر یہ ذمہ داریاں اور فضو تر ہو جاتی ہیں کہ اس بات کا بہت خیال رکھا جائے کہ کسی کا حق کسی تک نہ پہنچ نے دیا جائے آج جب ملک اندر ایک کیفیت ہے بے روزگاری کی لاکڈاؤن کی تو اس وقت اگر کچھ لوگ مصنوعی بہران پیدا کریں گے غزائی جناس کا تو پھر اللہ کی رحمتوں کی وہ توقع کر سکتے ہیں آج اپنی جان پر کھیل کر کے مریضوں کی زندگی بچانے کے لیے جو ڈاکٹر اور پیرا میڈیکل سٹاف وہاں کھڑا ہے ان کے لیے جو آنے والی کٹیں برامد ہوں گی عمراء کے گھروں سے اور آیان اقتدار کے گھروں سے تو کیا ہم توقع کر سکتے ہیں کہ اللہ کی رحمت جھوم کے برسے گی پھر تو اللہ کا کہہ غزب نازل ہوگا تو جب قوموں کے اندر استحصال ہوتا ہے تو پھر قوم سکون اور تمانیت نہیں پاتی وہ پیچیدگیوں میں مبتلا ہوتی چلی جاتی ہیں ایک مشکل سے نکل کے دوسری مشکل کا شکار ہوتی چلی جاتی ہیں تو اللہ نے اشار فرمایا ان کا معاملہ یہ ایک ان کے پیٹ بھرتے نہیں وہ مال لوگوں کا ہڑپ کر جاتے ہیں تاکہ وراست کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں اور دولت سے ہر درجہ محبت کر دیں ٹوٹ کے چاہتے ہیں دولت 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 اور دولت کی محبت ہر وقت اللہ تعالی مجید میں ایک دوسرے مقام پر اشار فرماتا ہے یہ وہ بدنصیب شخص ہے جو مال جمع کرتا رہتا اور اس کو بار بار گنتا رہتا اس کے دماغ کے درے ایک کڑا پیدا ہو جاتا ہے کسرت مال کی وجہ سے وہ گمان کرنے لگ جاتا اس کا مال اس کو لا فانی کر دے مال کی کسرت سے وہ ہر شیع خرید سکتا ہے وہ صحت خرید سکتا ہے وہ عدالتیں خرید سکتا ہے وہ کچھریاں خرید سکتا ہے وہ لوگوں کو خرید سکتا ہے وہ اپنی آسودین اور سہولتیں خرید سکتا ہے وہ صحت خرید سکتا ہے اس کے ذہن میں یہ ایک خمار پیدا ہوتا ہے اگرچہ میرا رب اس خمار کو اتارتا بھی کہ یہ مشکل ویلے کام آئے گا وہ کام نہیں آسکا مشکل ویلے کام تمہارا مال نہیں آتا مشکل ویلے مشکل کشا تمہارا رب ہی کام آتا اس کی دہلیس پر اپنے آپ کو جھکا کے رکھو اور اس سے کبھی بھی تعلق خراب نہ ہونے دو وہ تمہارے کام کرے گا لیکن انسان یہ گمان کرتا ہے وہ کہتے ایسا ہرگز نہیں یہ تیرا گمان ہے اگر مال بچاتا ہوتا تو نمرود کو بچاتا وہ خزانوں سمیت دنس گئے اور اب تک دنست چلا جا رہے اگر مال بچاتا ہوتا تو فیرون کو حامان کو قارون کو شداد کو بچاتا کہا نہیں کل ایسا ہرگز نہیں لیم بزن نفل ہوتامہ ہم پکڑ کے اس کو ہوتامہ میں ڈال دیں اللہ اکبر یہاں جو لفظ استعمال کیا اہل عرب لفظ استعمال کرتے تھے جب ان کا جوتا جوتا پرانا ہو جاتا تو وہ اتار کے پھٹا ہوا پرانا ہوا جوتا اتار کے یوں حکارت سے پھینک تے اور ساتھ کہتے نبست نال میں نے پرانا جوتا پھینک دیا تو جس طرح جوتا پاؤں میں پہننے کے قابل نہ رہے اور چلنا مشکل ہو جائے اور انسان دو چار لمحے تو سوچے کہ میں اس سے چل سکوں لیکن جب وہ مایوس ہو جاتا ہے یہ تو میرے لئے وبالے جا بن گیا تو وہ جس طرح حقارت سے جوتے کو پکڑ کے پھینک تا ہے تو وہی لفظ استعمال کیے گئے وہاں لفظ آتے ہیں جو ہے وہ نبست نال میں نے پرانا جوتا پھینک دیا یہاں وہی لفظ ہیں اللہ فرماتے ہیں اے عرب جس طرح تم ٹوٹا ہوا جوتا پھینکتے ہو ہم یوں اس کو پھینک جہنم میں ڈال نہیں اب ہوتامہ کا لفظ بولا پھر خود فرما جانتے ہو ہوتامہ کیا ہے جس ہوتامہ میں ڈالا جائے گا تم جانتے ہو کہ وہ ہوتامہ کیا ہے آگے خود فرمایا نار اللہ تی فرما نار اللہ تی نار اللہ نار اللہ اللہ تی تت تال اللہ اللہ یہ اللہ کی جلائی ہوئی آگیا جو کلیجے کھا جائے جو دل چاٹ جائے یہ وہ آگ ہے جو اللہ نے جلائی ہوئی آگ اللہ کی جلائی ہوئی آگ کا مقابلہ اس لیے تمہاری زندگی کا مقصود مال نہیں ہے ضرور مال کماؤ اور وہ مال ضرور پڑے تو لوگوں میں بانٹو اپنی ضروریات پوری کرو ناجائز مال کبھی جمع نہ کرنا اور مال کی محبت سینے میں کبھی نہ آنے دینا کہتے ہیں کہ مال ہاتھ میں یا جیب میں رہے تو خیر ہے دل میں آئے تو خیر نہیں ہے تو مال کو جیب میں رکھنا مال کو تجوری میں رکھنا لیکن مال کو دل میں نہ رکھنا دل یہ تن حجرہ رب سچے دا یہ اسی کا حجرہ ہے اس میں کوئی اور نہیں آنا چاہیے تو اس میں مال کیوں آئے مال ہوتا کون ہے کہ دل کے حجرے میں آئے اس تخت پہ مال کیوں بیٹھے اس تخت پہ جلوے تو میرے رب کی ہونے چاہیے تو کہا اللہ اشارہ فرماتا ہے جب زمین کوٹ کوٹ کا ریزہ کر دی جائے گی وہ لمحے بھی آنے والے ہیں یہ محل یہ ماریاں یہ پلازے یہ آلی نصف کوٹ بنگلے یہ اونچے اونچے ٹاور سارے زمین بوس ہو جائیں وہ وقت آنے والا ہے جب زمین کوٹ کوٹ کے ریزہ ریزہ کر دی جائے گی ہر شے برابر ہو جائے گی وَجَا مقام پہ فرمایا وَن شَكَّتِ سَمَا آسمان پھٹ جائے گا اور فرشتے کناروں سے نیچے آ جائیں گے سات لائنے فرشتوں کی ہوگی کوئی بھاگ کے نکلنے سکے گا اللہ کی دھرتی سے کتنا سخت دن ہوگا تیرے رب کا عمر آئے گا تیرے رب کا حکم آئے گا تیرہ رب اپنی شان کے سات تخت نشین ہوگا اور فرشتے سب بس پھڑے ہوں گے ہاتھ باندے کھڑے ہوں گے عجز کے ساتھ ان کے ساتھ اللہ کی حکم کے منتظر وَجِيَ يَوْمَ اِذِمْ بِجِہَنَّم تکنا اس کا چنگارنا اور اس کے شولوں کی آواز سے کلیجوں میں دل کانپ رہے ہوں گے لوگ نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے صرف ایک ہی ذات ہوگی جو امتی امتی پکار نہیں جائے وہ سخت دن ہوگا وَجِيَ يَوْمَ اِذِمْ بِجِہَنَّم اس نے جہنم کو لایا جائے گا يَوْمَ اِذِين يَتَذَكَّرُ الْإِنسَان وَأَنَّا لَهُ ذکرہ اس روز انسان کو سمجھ آئے گی اللہ فرماتا ہے لیکن اس وقت سمجھنے کا کیا فائدہ جب سب کچھ ہاتھ سے نکل چکا آج وقت پر کافی ہے ایک کترہ بھی خوش انگام کا جل گیا جب کھیت برسہ نہیں تو پھر کس کام پھر کیا فائدہ آج وقت ہے آج اس کی دہلیز پہ آ جائیں آج اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں پھر آج کی رات رحمتوں بری رات ہے چھم چھم رحمتیں اتر رہی ہیں وہ کہتا ہے ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کی بخشش فرما دوں ہے کوئی رزق مانگنے میں اس کی جھولیاں بھر دوں ہے کوئی گناہوں سے معذرت کرنے والا میں اس کی معذرت قبول کرنوں ہے کوئی میرے حضور بخشش مخفر کا سوالی بن کے ہاتھ پھلانے والا میں اس کے ہاتھ خالی نہیں موڑوں آج اس کی رحمتیں پکار رہی ہیں رہ دکھ لائیں کسے رہ روے منزل ہی کوئی موسا ہی نہیں آواز آرئی یو مائزین یتذکر الانسان اس دن پھر انسان کو سمجھ آ جائے گی جب آنکھوں کے سامنے دیکھ لے گا پھر اسے ہر شئے سمجھ آ جائے گی میرا مالک کہتا ہے کیا فائدہ آپ سمجھنے کا جب پیغمبر آئے رسول آئے روز جنازے اٹھتے تھے سورج غروب ہو کے بتاتا تھا پہلی کبریں کہتی تھی اس وقت تو سمجھنا اچھے آمال کی جزا دیکھیں گے تو پشتائیں گے ہائے جو چند لمحے ضائع کر دی ہے وہ بھی کیوں ضائع کر دی لیکن سوائے پشتاوے کے اور کچھ نہیں ہوگا اس دن وہ کہیں گے کاش ہم نے اپنی زندگی کو آگے بھیجا ہوتا وہ زندگی جو دنیا پہ گزار کے آئے ہیں وہ دنیا کے لیے نہ گزاری ہوتی وہ اس آخرت کے لیے گزاری ہوتی ہم نے اللہ کے لیے زندگی بسر کی ہوتی چار دن کی زندگی تھی کیا پچاس ہزار سال کا ایک دن ہوگا ہشر کا پچاس ہزار سال کا قرآن بتاتا ہے اور یہ ساری زندگی پچاس سال کی ساتھ سال کی ستر سال کی لگا لیے یہ ساری زندگی ساتھ ستر سال کی اور وہ ایک دن پچاس ہزار سال کا پھر اس کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی تو جب بندہ معزنہ کرے گا تو کہے گا کاش وہ تھوڑی سی زندگی تھی پوچھا جائے گا کتنا عرصہ رہا کا ایک مکان تھا جس کے دو دروازے تھے ایک سے داخل ہوا دوسرے سے باہر نکل آیا ہوں دن یا دن کا کچھ حصہ گزار کی آیا ہوں لیکن کہا جائے گا تو ساٹھ سال گزار آیا تو ستر سال گزار اس کو ایسے لگیں گے کہ یوں ہی دنیا یوم وَلَا نَعْفِحَ سَوْمُن دنیا ایک دن ہے اور ہم روزہ رکھ کے گزار رہے ہیں گزری جائے گی جس نے روزہ رکھا اس کا بھی تو دن گزری جاتا ہے اور جس نے نہیں رکھا دن تو اس کا بھی گزر جاتا ہے لیکن افطار کے لمحوں پر انواؤ اقسام کے کھانے جب سامنے پڑے ہوتے ہیں تشکر کے جذبات انسان کے اوپر ہوتے ہیں کہ شکر ہے مالک نے یہ دن نکتہ انجام تک پہنچایا تو وہ جو کیفیت روزہ دار کی ہوتی ہے وہ بے روزے کی تو نہیں ہوتی تو اللہ جللہ شانہو نے یہ زندگی دی کچھ لوگوں نے گناہوں سے بچ کے زندگی گزاری روزہ دار رہ کے زندگی گزاری اور کچھ لوگوں نے آوارگی میں زندگی گزاری جب روزہ کھلنے کا وقت آئے گا پھر پتا جائے گا وہ کہے گا یا لیتانی قدمت لہیاتی فیو مائز اللہ یعذب عذابہ ہوا حد اللہ فرماتا اس دن اللہ کی عذاب کی طرز پر اللہ کی عذاب کی طرح کا کوئی عذاب نہیں دے سکتا جیسا اس کا عذاب ہوگا کسی کا عذاب ہوئی نہیں سکتا اس کی پکڑ گرفت ہے اس نے اگر نعمتیں دی تھی تو آج اس کی گرفت بھی دیکھنے والی ہوگی اللہ حکم اور نہ اس کے باندھنے کی طرح کوئی باندھ سکے گا جس طرح وہ جکڑے گا خضوہ فغلو سم الجہیم سلو سمہ فی سلسلت زرعہ سبعون زرعہ انفس لکو کہا گا پکڑو اسے جکڑو اور ستر ہاتھ لمبی زنجیروں میں پرو کے جہنم میں ڈال دے وہ کیسی گرفت ہوگی تو کہا کہ جس طرح وہ پکڑے گا کوئی پکڑ بھی نہیں سکتا کوئی چھڑا بھی یہاں تو جیلیں توڑ کے لوگ بھاگ جاتے ہیں یہاں کی تو جو وہ پکڑنے والے بھک جاتے ہیں لیکن اللہ کی پولیس تو نہیں بھکے گی کوئی جان چھڑا کے بھاگ تو نہیں سکے گا اس کی گرفت سے کوئی اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکے گا اللہ اکبر یہ اس سخت دن کی مشکل ترین حالات کی اقاسی ہے این اس محول میں ہواے کا ایک ٹھنڈا جھونکہ آتا ہے اللہ اکبر اچانک آواز آتا ہے یہ تو ان کی کہانی تھی جنہوں نے اللہ کے حکموں کو توڑا اب وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی رضا کے سانچے میں ڈھل کے زندگی گزاری اے نفس مطمئنہ جو اللہ پر اللہ پر اپنے آپ کو رازی کرتے رہے جنہوں نے ذکر سے اتمنان قلب حاصل کیا جو اس کے حکموں کو نہ توڑتے رہے ان کو آواز آئے گی اے نفس مطمئن آجا اپنے رب کی طرف تیرا رب تیرے سے رازی اور تُو رب سے رازی فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا اللہ اکبر دو خوبیاں کہ تُو رب پہ رازی اور رب تیرے پہ رازی یعنی تُو نے اس طرح زندگی گزاری کہ تُو رب پہ رازی ہو گیا مشکل میں بھی رازی تکلیف میں بھی رازی جے سونا میرے دکھ وچ رازی تے میں سکنوں چلے ڈاما تُو رازی تھا رب پر علماء نے لکھا ہے اللہ کا بندے پہ رازی ہونا یہ بھی بڑی بات ہے لیکن یہ آسان ہے بندے کا رب پہ رازی ہونا یہ مشکل ہے بندہ رازی ہوتا ہی نہیں لیکن جس نے اس کے باوجود کا مالک میں ڈاڈا رازی ہوں تیرے پہ بابا خوش ہوں تیرے پہ تو جو بندہ ہو کے رب پہ رازی ہو گیا اللہ جنت کے آٹھوں دروازے کھول کے گئے گا میرے بندے تُو میرے پہ رازی ہو گیا تیرے اوپر تکلیفیں بھی تھے علام بھی مسائب بھی لیکن تُو رازی ہو گیا میری جنت کے آٹھوں دروازے کھولے جدر سے گزر نہ ہے گزر جا میں تیرے پہ رازی ہو گیا ہوں اللہ اکبر تو آئیے اپنی زندگیوں کو اللہ اس کے رسول کی رضا کے سانچے میں ڈھال لیں سورہ تُو الفجر ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی گریفت سے کوئی بچ تو نہیں سکتا جلد یا بدے اس کی گریفت میں تو لوگوں نے آنے ہی آنا ہے کفار کو تو دنیا کی اوپر سزائیں دی گئیں عذاب استعصال میں مبتلا کیا گیا اس امت کو حضور کے صدقے عذاب استعصال سے تو محفوظ رکھا گیا لیکن اللہ کی گریفت پکڑ اور معاشرے کے اندر پھیلتی ہوئی بیچے استراب یہ لوگوں کو جو ہے وہ پریشان کرتے رہیں گے لیکن جو اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کے راستوں میں بسر کر دیتے ہیں فضائی اکبر کے دن جب دارو گیر کی لمحے ہوں گے جب جہنم کو حشر کے میدان میں لائے جائے گا اور گندی اور لمبی گردن نکال کر کے وہ مجرموں کو ڈھونڈ رہی ہوگی اس دن اللہ تعالی اپنے ان بندوں کو آواز دے کے کہے گا وہ جنت کے در کھلے ہیں اور ہوریں تمہارا انتظار کر رہی ہیں غلمان تمہاری راہوں میں کھرے ہیں تم نے دنیا کو میرے لئے چھوڑا اور آج جنت جس کو آج تک کسی آنکھ نے دیکھا کسی کان نے سنا نہیں اور کوئی دل دماغ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا جو میں تمہارے لئے تیار کیا ہے جاؤ وہاں بہتی نہریں اور خوبصورت باغات اور لٹکتے ہوئے پھل سب سے بڑھ کر میری رضا زا کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھننے کی توفیق دے کارِ ماہ آخر شدو آخر زیمہ کارِ نشد مشتخا کے ماہ کوچائے یارِ نشد اب ہم دعا کی طرف بڑھتے ہیں دعا عبادت کا مرض ہے اور آج کی رات تو وہ مالک ہمیں خود کہتا کہ مجھ سے مانگو پیسے تو جب بھی مانگیں اس کا درح رحمت کھلا ہوا ہے یہ کوئی دنیا داروں کا در تو نہیں ہے کہ اس وقت بند اور اس وقت کھلا ہے یہ تو اس کا درح لا تا خوزہو سنتوں ولا نوم نیت و دور کی باد اسے اون بھی نہیں آتی دنیا داروں سے مانگنا ہو تو ان کی زبان میں مانگنا پڑتا ہے اللہ سے جب بھی مانگو جس زبان میں بھی مانگو عربی میں مانگو عجمی میں مانگو ہندی میں مانگو سندھی میں مانگو نظم میں مانگو نصر میں مانگو اقبال کے لہجے میں مانگو رومی کے انداز میں مانگو سادی کی طرز میں مانگو نہیں مانگنا آتا خالی ہاتھ پھیلا دو وہ بند لبوں کی بولیاں بھی سنتا ہے آو تو سیس کی چوکھٹ پہ وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہاری ضرورتوں کو پورا کروں گا تمہارے دکھوں کو ختم کر دوں گا تمہاری مصیبتوں کو دور کر دوں گا آو تم مجھ سے طلب کرو اِنَّا رَبَّكُمْ حَيِّيُنْ قَرِيمٌ يَسْتَحِي مِنْ عَبْدِهِ اِذَا رَفَا يَدَيْهِ إِلَيْهِ اَنْ يَرُدَّهُمَا سِفْرَا تمہارا رب حیاء کرنے والا سخی ہے کریم ہے بندے جب اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے مورتے ہیں جب میری دہلیس سے بھی دتکار دیئے گئے تو پھر جائیں گے کہاں اور در ہے کیا جس در پہ جا کے ہاتھ پھیلائیں گے تو آئیے ہم اس کے حضور استغفار طلب کرتے ہیں اپنے گناہوں کی معافی مانتے ہیں پورے عالم پہ پھیلی ہوئی وبائیں ابتلائیں اور یہ امتحان کی سخت گھڑیوں سخت گھڑیوں کے دور ہونے کی التجاہ پیش کرتے ہیں اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے استغفر اللہ ربی من کل زمب واتو بلئی استغفر اللہ ربی من کل زمب واتو استغفر اللہ ربی من کل زمب واتو بلئے استغفر اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام ولا اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم انیسلک الافوہ والعفیت والمعفات الدائمت فی الدین والدنیا والآخر اللہم یارحم الظاہمین ارحم احوالنا اللہم یارحم الظاہمین ارحم احوالنا اللہم اغفر ظنوبنا وستعیوبنا وقلب قلوبنا ونور قبورنا وسہل مرادنا ویسر امورنا اللہم اغفر لنا ولی والدین ولی مشائخنا ولی اساتذتنا ولی تلامذتنا ولی من لہو حق علینا ولی جمعی امت سید الانبیاء والمسلین اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ خالینا مورنا پہلی ہو جھولیں اپنی رحمتوں سے بھار دیں تیرے عجز ناتوان کمزور بندے تیری رحمتوں کے ملتجی بن کے تیری چوکھٹ پہ آ پڑے ہیں اللہ ہماری دعائیں قبول فرما التجائیں قبول فرما اللہ گناہوں کا بوجھ لیے اللہ گناہوں کا بوجھ لیے کالے دل اور کالے موں لے کر تیری چوکھٹ کے ساتھ سر جھکائے ہوئے حاضر ہیں میرے مالک ہمارے گناہ معافت مالے لیلہ تلبرات کے ان حسین لمحوں میں مالک تیرے محبوب کی زبان سے اس رات کی برکتیں اور اس رات کی رحمتیں سنی ہیں تیرے محبوب کا فرمان کہ اس رات قبولہ بن قلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گناہگاروں کو معاف کر دیا جاتا ہے اے اللہ ہمارا شمار بھی ان گناہگاروں میں فرما لے اور ہمیں معاف فرما دے ہماری خطاؤں سے در گزر فرما ہمارے گناہ معاف کر دے اللہ ہمارے صغیرہ اور قبیرہ گناہ معاف فرما دے اللہ ہمارے دلوں کی کالک اور میل اتار دے ہمارے نامہ اعمال کی سیاہیاں مٹا ڈال اللہ ہمارے نامہ اعمال کی سیاہیوں پر اف و کرم کا کلم پھیر دے اللہ ہمارے اندر ستھرے کر دے ہمارے خیالوں کو پاکیزگی دے دے ہماری سوچوں کو عفت عطا کر دے اللہ ہم تیرے حضور آجزی کر رہے ہیں التجا کر رہے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف کر رہے ہیں تیرے علاوہ ہمارا کوئی سہارا نہیں تیری چوکھٹ کے علاوہ کوئی دھر نہیں تیری دہلیس پہ حاضر ہیں اللہ ہم سب کو معاف فرما دے ہے اللہ ندامت کے ساتھ سر جھکائے ہوئے تیرے حضور التجائیں پیش کر رہے ہیں ہمیں معاف فرما دے پوری دنیا پر جتنے لوگ ہمارے ساتھ ہاتھ پھیلائے آمین آمین پکا رہے ہیں سب کو معاف فرما دے اللہ اپنا خاص کرم فضل پوری امت مسلمہ کے شامل حال فرما دے اللہ اپنا خاص کرم فضل ہم سب کا مقسوم فرما دے اپنی دہلیس سے خالی اور مایوس نہ لوٹانا اللہ ہمیں اپنے کرم سے مالا مال فرما دے ہمارے اندر کی غلاستیں دور کر دے اللہ ہماری زبانوں کو سچائی عطا کر دے ہمارے خیالوں کو پاکیزگی دے دے ہماری سوچوں کو عفت عطا کر دے اللہ ہماری آنکھوں کو عبرت کا نور عطا کر دے ہمارے کانوں کو قرآن کے نغم دے دل کی دھڑکنیں اپنے ذکر سے آباد کر دے اپنی یادوں کے صویرے ہمارے لئے طلوع فرما دے اللہ ہمیں نفس و شیطان کے مکر سے بچا نفس و شیطان کے مکر و فریب سے دجل و تلبیسات سے ہماری حفاظت فرما اللہ تو کریم ہے ہم تیرے آجز بندے تیرے حضور ملتجی ہیں تیری رحمتوں کے سوالی بن کے تیری چوکھٹ پہ حاضر ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے اللہ ہمارے دلوں کی کالک اور میل اتار دے ہمارے اندر کی غلاستیں دور کر دے حسد، حقرد، بغض، کینے، نفرتیں ہم سے دور ہٹا دے اللہ ہمیں صالحیت کی اجالے دے دے ہماری سوچوں کو نور اور پاکیزگی اور عفت عطا کر دے اللہ ہم تیری دہلیس کے سوالی تیری چوکھٹ کے بکاری ہاتھ پھیلائے، جھولیاں پھیلائے تجھ سے تیری رحمت کے ملتجی ہیں اللہ اپنی رحمت سے معاملت فرما دے اللہ اس وبا سے پورے عالم کو نجات دے دے اللہ تیری مخلوق سسک رہی ہے تڑپ رہی ہے، خوف و حراس میں مبتلا ہے میرے مالک اپنے کرم سے پورے عالم کو نجات عطا کر دے اللہ پورے عالم کو نجات عطا کر دے اللہ اس بیماری سے نجات عطا کر دے اس مشکل سے، اس تکلیف سے اللہ پورے عالم کو نجات عطا کر دے اللہ اپنا خاص کرم فضل اپنی مخلوق کے شامل حال فرما اللہ اپنا خاص کرم فضل اتنی مخلوق کے شامل حال فرماؤ اللہ تو کریم ہے امت مسلمہ کو کھویا ہوا وقار دے دے اللہ امت مسلمہ کو کھویا ہوا وقار دے دے بٹ کے ہوئے آہو کو پھر سوہ حرم لے چل اس شہر کے خوگر کو پھر وسط سہرہ دے میں بلبلے نالا ہوں اس اجڑے گلستہ کا تاثیر کا سائل ہوں مہتاج کو داتا دے اللہم اید الاسلام والمسلمین اللہم عز الاسلام والمسلمین اللہم عز الاسلام والمسلمین ہے اللہ اسلامی ممالک کی خیر فرما جہاں جہاں ظلم اور جبر میں قصے مسلمان تلخ زندگی جبر اور مظلومیت کی زندگی بسر کر رہے ہیں اللہ انہیں نجات اتا کر دے اللہ انہیں آزادیاں نصیب فرما دے کشمیر کے مظلوموں کی مدد فرما اللہ فلسطین کو آزادی کی بہاریں اتا کر دے میرے مالک سیریا کے مظلوموں کی مدد فرما اللہ برما کے مظلوموں کی مدد فرما یہ امت جہاں جہاں بھی ظلم اور جبر کا شکار ہے اللہ انہیں نجات عطا کر رہے اللہ اس امت کو کھویا ہوا وقار عطا کر رہے بٹ کے ہوئے آہو کو پھر سوے حرم لے چل اس شہر کے خوگر کو پھر وسط سہرہ دے اے اللہ اس امت کو اپنی خاص پناہ نصیف فرما دے اے اللہ ہماری کمزوریاں ہماری کتاہیاں ماغ فرما دے اس امت کو سال جذت مند عالمی قیادت نصیف ہو اس امت کو سال جذت مند عالمی قیادت نصیف فرما اللہ بیدار مرز قیادت عالم اسلام کا مقسوم فرما دے اللہ بلاد اسلامیوں کے خیر فرما بلاد اسلامیوں کے خیر فرما بلاد اسلامیوں کے خیر فرما اللہ اس امت کو وحدت کے اجالے اتا کر دے باہم جڑنے کی توفیق اتا کر دے جو تقسیم ہے امت کے مابین گروہی مسلکی فرقہ وارانہ اور جس طرح کی بھی تقسیمات ہیں اللہ ان سب کو دور کر کے حضورﷺ کے نام پہ سب کو جمع ہونے کی توفیق اتا کر دے اللہ حضورﷺ کے نام پہ ان سب کو جمع ہونے کی توفیق اتا کر دے عشق رسولﷺ کی دولت فرامہ سب کا مقسوم کر دے اللہ ہم سب کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہ موڑے جائیں اللہ پھیلائی ہو جھوڑیاں اپنی رحمتوں سے بھر دی جائیں اللہ ہمیں شفاہیں اتا کر دی جائیں دنیا کے اوپر جتنے بیماروں نے شفاہ عطا کر دی جائے پریشان حالوں کو خوشحال کیا جائے دکھیوں کے دکھ دور کر دیے جائیں اے اللہ اپنا کرم ہم سب کا مقصوم فرما دے ہم سب کا مقدور کر دے میرے وطن کی خیر فرما میرے ملک کو امن کے اجالے دے دے میرے ملک کو معاشی بہرانوں سے نجات عطا کر دے میرے ملک کی معیشت کو استحکام عطا کر دے معیشت کا جمال اور حسن عطا کر دے اللہ میرے ملک کو ہر خیر عطا کر دے ہر نظرِ بات سے ہر بدکار سے اس وطن کو محفوظ فرما اللہ اس ملک کو ہر طرح کے وسائل سے مالا مال فرما اللہ اس ملک کے ہر محافظ کی چاہے وہ نظریاتی سرحد پہ کڑا ہے یا جغرافیائی سرحد پہ کڑا ہے اللہ اس کی حفاظت فرما اس ملک کو اپنی پناہیں اور اپنی امان نصیف فرما اللہ اپنا خاص کرم فضل جملہ بیماروں کے شامل حال فرما اللہ ارضِ وطن کے اندر اس مشکل لمحے کے اندر جو لوگ فرابانی کے ساتھ تیری رضا کے لیے اپنا مال خرچ کر رہے ہیں ان کا خرچ کرنا قبول فرما اور اے اللہ لوگوں کے دکھ بانٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرما بے روزگاروں دردمندوں مجبوروں لاچاؤں کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اس سرسلے کے اندر جو لوگ میدان عمل میں موجود ہیں ان کی ایانت فرما اے اللہ ہمارے دل ریا سے پاک فرما ہمارے خیالوں کو عفت عطا کر دے اے اللہ ہمیں ہمیشہ اپنی راہوں کا مسافر رکھنا خدمت دینِ مطین کی توفیق سے مالا مال فرمانا اے اللہ تیرے پاکیزہ گھروں کی رون کے بحال ہوں اے اللہ تیرے پاکیزہ گھروں کی رون کے بحال ہوں حرامین طیبین کے در کو شادہ فرما دے اے اللہ ہم جانتے ہیں یہ ہمارے گناہوں کی سزا کہ میرے مالب تو اتنا ناراض ہوا کہ اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیے اللہ اپنے کرم سے ہمیں معاف کر دے ہم خطاوار ہیں ہم قصوروار ہیں اللہ ہم تیری رحمت کے ملتجی تیری رحمتوں کے سوالی بن کے تیری دہلیس پہ حاضر ہیں تجھے تیرے رسول کا واسطہ دیتے ہیں اللہ تیرے رسول کا واسطہ تیرے محبوب کا وسیلہ پیش کرتے ہیں اللہ ہمیں معاف فرما دے میرے مالک حضور کے وسیلے سے ہمیں معاف فرما دے رارے سجدہ کے نوکیلے پتھروں پر حضور کے سجدوں کا صدقہ ہمارے گناہ معاف فرما دے اے اللہ حضور کی آنکھوں سے امت کے لیے بہے ہوئے آنسوں کا صدقہ ہمیں معاف کر دیا جائے اللہ گمبد خزرہ پر برسنے والی رحمتوں کا صدقہ ہمیں معاف کر دیا جائے تیرے پاکیزہ گھر بیعت اللہ میں ایک سو بیس رحمتیں جو ہر لمحہ برسنی ہیں ان برسنے والی رحمتوں کا صدقہ ہمیں معاف فرما دے اللہ اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما دے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما تجھے واسطہ صحابہ رسول کا تجھے وسیلہ پیش کرتے ہیں اطرت پیغمبر کا تمہیں حضور علیہ السلام کی لادلی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرہ کا وسیلہ پیش کرتے ہیں اے اللہ تجھے حسنین کریمین کا وسیلہ پیش کرتے ہیں بیمار زین العابدین کا وسیلہ پیش کرتے ہیں سیدہ زینب کی پھٹی ہوئی چادر کا وسیلہ پیش کرتے ہیں کربلا والوں کے بہتے ہوئے خون کا وسیلہ پیش کرتے ہیں میرے مالک ہمیں معاف کر دے ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما ہمارے بہن بائیوں کی مغفرت فرما ہمارے بچوں کی مغفرت فرما ہماری اولادوں کو راہ دین پر مستقیم رکھنا اے اللہ ہمیں دین کا ہمیشہ نوکر رکھنا ہمیشہ دین کی نوکری ہمارا مقصوم کرنا اللہ جہاں جہاں لوگ ان دعاوں پہ آمین کہہ رہے ہیں ان کی جو التجائیں ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما جو لبوں پہ آئیں انہیں بھی قبول فرما جو نہاں خانہیں قلوب میں ہیں انہیں بھی مستجاب فرما اے اللہ کسی کو خالی نہ لٹایا جائے بے اولادوں کی گودیاں اولاد سے ہری کر دے انہیں اولاد نرینہ بھی دے دے اولاد مادینہ بھی دے دے بیماروں کو شفا عطا کر دے دکھیوں کے دکھ دور فرما جن کی اس دواجی زندگیوں میں تلخی ہیں اپنے کرم سے دور فرما جو والدین اپنے بچوں کے لیے نیک رشاش میں سرگردان ہیں اللہ ان کے لیے صالح اسبا مہیا فرما جو بیٹیاں سسرال میں دکھی ہیں اللہ انہیں سکھ عطا فرما انہیں قرار نصیف را اللہ ان کے ماں باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک عطا کر دے اللہ جہاں جہاں بھی تیرے رسول کی امت ظلم اور جبر میں کسی قرار ہی ہے انہیں نجات عطا کر دے امت کو کھویا ہوا وقار عطا کر دے اپنی کرم نوازیوں کے اجالے اس امت کا مقصوم کر دے اللہ ہمیں کبھی بھی خالی نہ لوٹانا ہمیں مایوس نہ لوٹانا ہم تیری دہلیس کے بقاری ہیں تیری چوکھٹ کے فقیر ہیں اللہ تیرے سے مانگتے ہیں تیرے علاوہ کسی سے نہیں مانگتے اپنے محبوب کے وسیلے سے ہماری دعائیں قبول فرما اللہ ہماری التجائیں قبول فرما اے اللہ اگر ہماری دعائیں غد کر دی گئی شیطان بہت خوش ہوگا اس کی خوشی کے اسباب نہ ہو اللہ ہمارے دلوں کو ٹھنڈا کر دے اللہ اس بیماری کو اس کرونا وبا کو دور کر دے اللہ اس سے نجات نصیب فرما دے اپنا خاص کرم فضل اپنی مخلوق کے شامل حال فرما ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہ لوٹائے جائیں اللہ جو مالی بہران میں مبتلا ہیں اللہ ان کی معیشت کو مستحکم فرما دے جو بے روزگار ہیں ان کو بہتر روزگار نصیب فرما جو نانے شبینہ کے لئے ترس رہے ہیں اللہ ان کے لئے اسباب مہیا فرما دے اللہ جو تیرے راستے میں مال خرچ کر رہے ہیں انہیں اتنا دے کہ کبھی کمی نہ آنے پائے اے اللہ ہمیں کبھی بے آبرو نہ ہونے دینا ہمیشہ سرخروع کامیاب کامگار اور با مراد رکھنا ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ صرف تیرے حضور ہی اٹھتے رہیں پھیلی ہوئے جھولیاں تیری دہلیز کی خیرات مانگتے رہیں زندگی بار کبھی ہمیں محروم نہ رکھنا اللہ ہماری سفید پوشی کا بھرم کبھی ٹوٹنے نہیں دینا اللہ ہمیں کبھی رسوا نہ ہونے دینا ہمیشہ سرخروع بامراد اور باوکار رکھنا تو کریم ہے ہم تیرے آجز بندے ہم سب کے حال پر رحم فرمانا ہمارے گھروں میں برکتوں کے کافلے اتارنا ہمارے گھروں میں رحمتوں کے کافلے اتارنا ہماری نسلوں کو خوشبودہ رکھنا نیکوکار رکھنا اپنے دین کا مسافر رکھنا اللہ مرکز مصطفیٰ کو قیامت تک آباد رکھنا اس کی رون کے سلامت رکھنا اس کے زیلی اداروں کو ترقی اور روج اور بانکپن نصیب فرمانا پوری دنیا کے اوپر پھیلے ہوئے ہمارے مصطفیٰی فقیروں کی مدد اور نصرت فرمانا تیرے دین کے لئے جو خدمات پیش کر رہے ہیں انہیں قبول فرما جہاں جہاں جو جو بھی تیرے دین کے لئے جس نام سے بھی نوکری کر رہا ہے اللہ اس کا کرنا قبول فرما اس کی محنت مستجاب فرما پوری امت کو وقار عزت شان و شوکت اور حشمت عطا کر دے اے اللہ ہم تیرے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں سچی توبہ کرتے ہیں اس بابرکت رات کے دامن سے پھوٹتی زیاؤں کا صدقہ ہمارے گناہ معاف فرما دے ہماری خطاؤں سے درگزر فرما ہمارے صغائر اور قبائر معاف فرما اللہ جو چھپ کر کے وہ بھی معاف کر دے جو ظاہر کے وہ بھی معاف کر دے جو صغیرہ ہیں وہ بھی معاف کر دے جو قبیرہ ہیں وہ بھی معاف کر دے اللہ ہمارے اندر سترے کر دے ہمارے باطن سچے کر دے ہمارے خیالوں کو پاکیزگی دے دے ہماری سوچوں کو عفت دے دے ہماری زبان کو سچائی دے دے ہماری آنکھوں کو حیاء کا نور دے دے ہماری بیٹیوں کو پردے کی توفیق دے دے ہمارے بیٹوں کی آنکھوں میں شرم و حیاء کی بجلیاں رکھ دے اللہ اٹھنے والے ہاتھ صرف تیرے حضور پھیلتے رہیں زندگی بھر کسی کا محتاج نہ کرنا اپنی پناہوں میں رکھنا اللہ تیرے گھر آباد ہوں مسدوں کی رون کے لوٹ آئیں اللہ تسبیح تراوی سے مسلح آباد ہوں اللہ مسدوں کی رون کے سلامت ہوں اللہ درود و سلام سے سجدوں سے مسدوں کی رون کے آباد ہوں اللہ تیرے ذکر سے آبادیوں ہوں اللہ ہم سب کو اپنی پناہیں عطا کر دے میری آواز اللہ جن ذرائع سے دنیا کے مختلف کونوں تک پہنچ رہی ہے ہے اللہ ان ذرائع کو اپنی خاص امان نصیب فرمانا اللہ ان دوستوں کو جو سفر کر کے یہاں پہنچے اور ہماری آواز کو دور تک پہنچانے کا ذریعہ بنے اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فارما اللہ اپنا خاص کرم فضل ہم سب کا مقصوم کرنا اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہ مورنا کریمہ ببکشائے برحال ما کہ ہستم اسیر کمن دے ہوا نداریم غیرست و فریادرست تو یاسیان را خطا بکشو بس نگے دار مارا ذراہ خطا خطا درگزار و سباب نوا پادشاہ جرم مارا درگزار ما گناہ گاریم تو آمرزگار تو نکوکاریو ما بد کر دائم جرم بے اندازہ بے حد کر دائم الہی جب تک ہمارے جسم میں یہ جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پر قربان رہے کچھ رہے یا نہ رہے دعا ہے یہ امیر کہ نزا کے وقت ثابت ہمارا ایمان رہے اللہ ہمارے ایمان کو سلامتیں عطا کرنا بار بار حرمین تیبین کی حاضریاں دینا اللہ بار بار حرمین تیبین کی حاضریاں دینا بار 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 حرمین تیبین کی حاضریاں نصیب فرمانا ہے اللہ جتنے لوگ میرے ساتھ آمین آمین پکارے ان کی دعائیں مستجاب فرمانا ان کی دعائیں قبول فرمانا ان کو اپنی رحمتوں کا حصار دینا اپنی کرم نوازیوں کی اجالوں میں رکھنا تو کریم ہم سب کے حال پر رحمت فرمانا برکتوں رحمتوں کے کافلے اللہ ہمارے وطن میں نازل فرمانا پورے عالم اسلام کی خیر فرمانا اللہ پوری انسانیت جو دکھ میں مبتلا ہے اس کو سکھ عطا کر رہے اللہ کشمیر فلسطین اور باقی لاچار مسلمان جو درد و ظلم کی باہوں میں قصے قرار ہیں ان کو نجات عطا کر رہے وصل اللہ تعالی علی نبی الامین وعلی آلہی و سوابی حجمعین برحمت کا یا رحمت راہمین وصل اللہ تعالی علی نبی الامین وعلی و سوابی حجمعین برحمت کا یا رحمت راہمین